السلام علیکم تو جناب آج جس ٹپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رنگ ورم رنگ ورم بیسے گلی داد رنگ ورم یا دھدر اس کو کہتے ہیں یہ گولدہروں کی شکل میں بیماری بنتی ہے پورے جسم پر گولدہریں بان جاتے ہیں اور بڑی خارش ہوتی ہے بڑے بدنماد داگ سے اور دانے سے ہوتے ہیں ان گولدہروں کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ پھردرے ہوتے ہیں تو یہ ایک مشہور جلدی بیماری ہے جو دہروں کے صورت میں ہوتی ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں جس میں جگر کے خرابی ہوتی ہے بدحضمی ہوتی ہے ملیریا یا بخار کے ذریعے سرات یا گرم و غذا کا بقصت استعمال کرنے سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے بیمار شخص جو ہوتا ہے اس سے چھوٹ کے ذریعے دوسرے مریض بندوں میں بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ مرض عام طور پر کمر سر گردن یا رانوں کے درمیان یا پچھلے حصے میں یا ٹانگوں میں یا پیٹ پہ ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے گول پھنسیاں گٹھی اور خوشوں میں پیدا ہوتی ہے شروع میں مرض جو ہے وہ سوزش اور جلن ہوتی ہے اکثر شدید خارش شروع ہو جاتی ہے اور مقام مرض پر جلد سے انچا داگ بن جاتا ہے جو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ گولدرہ کی شکل میں داگ سا بنتا ہے اس مرض کے علاج میں کافی سارے عدویات کا استعمال ہوتا ہے انگلیش میڈیسان بھی کافی اچھی قسم کے میڈیسان ہے اس میں جو استعمال ہوتی ہیں اور ہرپل میڈیسان تو لا جواب میڈیسان ہے اس میں اور ان کا فیدہ بھی بہت تیز تری نفتہ ہے تو انگلیش میں اگر تو آپ نے یوز کرنی ہے تو آپ کسی اچھے سے سکنس پیلس کے پاس جائیں انشاءاللہ آپ کو میڈیسان میل جائے گی اس سے فیدہ بھی ہو جائے گا تو اگر تو آپ دیسی میڈیسان کھانا جاتے ہیں تو ہمارے ہرپل دعا کھانے پر تشریف لائیں یا جو میں دعائی بتا رہا ہوں وہ لے کے بزار سے پرچیز کر کے کھائیں بزار سے پرچیز کر کے کھائیں انشاءاللہ فیدہ ہو جائے گا اس میں دعائی دھیان سے سنیں بتانے اور بنانے کا طریقہ بھی سنیں اور احتیاط سے بنا کر اپنے جہاں پر یہ جسم پر دھدر سا بنا ہوا ہے ادھر لگائیں انشاءاللہ دو سے تین دنوں میں فاقہ ہو جائے گا تو دعائی جو آپ سن لیں بڑی زبدست قسم کی دعائی ہے آپ نے لے لینی ہے گوگل گندک آملا سال لے لینی ہے سواگہ بریان لے لینی ہے ساری چیزیں ایک ایک طولہ لے لینی ہے دوبارہ سن لیں گوگل گندک اور سواگہ بریان یہ تینوں چیزیں ایک ایک طولہ لے لینی ہے اس میں برابر وزن جو ہے وہ ارکھ لیمو شامل کر لیں لیمو کا پانی جو ہے وہ شامل کر کے اسے پیس لیں اور پیس کر رکھ لیں اس کے اندر جب آپ پیسیں گے تو یہ ایک لیکوڈ سا بن جائے گا اس لیکوڑ میں سے تھوڑا تھوڑا اس کے اوپر جو دھدر بنا ہوا ہے اس کے اوپر کو ایک تیسی لگائیں رات کو صبح دو دیں انشاءاللہ دو سے تین دنوں میں دھدر پتی نہیں چلے گا کہاں گیا گیاب ہو جائے گا بری ضبط اس قسم کی میڈیسنہ دوبارہ سن لیں گوگل گندک اور ساگا بریان لے لینا ہے اور اس کے برابر ارک لیمو لے لینا ہے ان سب چیزوں کو ارک لیمو میں صحیح طرح رکھر کے مالش منا لیں اور وہ مالش اپنے دھدروں کے اوپر لگائیں انشاءاللہ دو سے تین دنوں میں آرام آ جائے گا باقی سن لیں کے پریز جو کرنا ہے آپ نے چاول دالیں گوشت چاہے انڈے اچار گرم چیزیں بلکل سکتی سے پریز کرنی ہے ایک منت اور ایک منت یہ جو ہے لگانے والی دعائی اوپر لگائیں اور کھانے کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایسا کریں کہ آپ نیم کے پتے لے کے اس کو عبال لیں پانی میں ڈال کے اس کا عرق سب نہ لیں وہ پیئیں آپ انشاءاللہ آپ کا خون صاف ہو جائے گا یا اگر وہ نہ ملیں آپ کو تو آپ ایسا کریں کہ خون صافی شربت لے لیں مزار سے وہ دو دو چمچ سے بار شام پیئیں اور بچوں کو بچوں کو ادازہ چمچ کلائیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا آپ باپریز دعائی کھائیں اور لگائیں انشاءاللہ دردر ختم ہو جائے گا اگر دوستوں پر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کریں اوکے جی اللہ حافظ